بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ہم لا ملف لا لکھنے والے ہیں اور یہ ہماری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کمپوزیشن اس کی تو اس کو ہم کس طریقے سے لکھتے ہیں ہم جس طرح میم لکھتے ہیں نا آئین لکھتے ہیں جس طریقے سے اس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم نے اوپر کی جانب لے کر جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک قسم کا آئین بن گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی لائنز کو باہر نکال دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے باہر نکال کر پھر ہم نے اس کے لام کو بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس شیپ کریئیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب تھوڑی سی سپیس ہماری کمپلیٹ نہیں ہوگی اینڈ پہ تو اس کے لیے بھی ہم سائیڈ پہ ایڈزسٹ کر سکتے ہیں اینڈ پہ میں ادھر سے بتاتی ہوں کہ یہاں پر ہم کیا کیا پاسبیلٹیز ہماری پاس یہاں پر آ جاتی ہیں باقی جو ہے ہم یہاں پر ہا لکھتے ہیں جو کہ ہمارا یہاں تک آئے گا اس طریقے سے اور جتنی پاسبیلٹیز ہو سکتی ہیں ایک حرف کو لکھنے کی میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر یہاں پر یہ ہمارا حرف ہا جائے گا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر حرف دال بنانا ہے ٹھیک ہے ایک شیف تو ہماری دال کی یہ ہو سکتی ہے سمپل سی جو ہم کریئٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہاں پر یہ کمپلیٹ کر دیا اور یہ ہم اس طریقے سے اندر کی جانب ڈال کر اس طریقے سے لیکن اس سے ایک کریئٹ کیا ہوگا کہ ہاں اور دال میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اس لئے ہم اس چیز کو تھوڑا سا ایڈزسٹ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر لام جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اس جانب لے جاتے ہیں یعنی ہم آل موسٹ اوپر سے تھری باکسز اور نیچے والا ٹو باکسز آگے لے جاتے ہیں ایسے تاکہ ہماری دال کی شیپ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جائے ہمارے ہاں سے دال کی جو مختلف اشکال ہوتی ہیں ان میں سے ایک شکل یہ والی بھی ہوتی ہے یہ اس لئے ڈیفرنٹ اشکال کروائی جاتی ہیں سکھائی جاتی ہیں حروف تحجی میں کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ایک حرف کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم کس کس طریقے سے موڑ سکتے ہیں اب جس طرح پہلے دکھایا تھا آپ کو اس میں ہاں اور دال میں کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا پڑھنے کے دوران تو یہ چھوٹی مٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم نے احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ یہ ہماری ٹھیک سے لکھی جا رہی ہیں یا ہماری شیپ کس طریقے سے آ رہی ہے کمپوزیشن سب بچے بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ لیکن تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو اس چیز کو سکرپٹ کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے کرنا تو باکسز کوئی ہے فیل لیکن ایک سیکونس میں ایک رولز کے ساتھ رکھتے ہوئے یہ چیزیں سیکھنا زیادہ ضروری ہیں تاکہ آپ کو کوئی کوششن کر سکے تو آپ کے پاس اس کا آنسر موجود ہو کہ آپ نے یہ کام ایسے کیوں کیا ہے ٹھیک ہے ہم میں اس کی فیلنگ کمپلیٹ کرتی ہوں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حرف کس طریقے سے لکھا گیا ہے ہم میں اس کی فیلنگ کمپلیٹ کرتی ہوں